یہ جو کتابوں میں لکھا ہے فقہ کی کہ جانور کی ساتھ چیزیں حرام ہیں ناجائز ہیں اس پہ بھی بعض لوگ اتراز کرتے ہیں یہ حنفیوں نے اپنی طرف سے نا ایک حلال کو حرام کر دیا ان ساتھ چیزوں میں خسیتین بھی ہیں جانور کی پشاپ گاہ بھی ہے اور رسولی بھی ہے بھئی یہ اسی وجہ سے فقہ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے کہ نبی کا ایک وظیفہ یہ بھی تھا کہ وہ خبیص چیزوں کو حرام کر دیں گے تو اب ہر ہر چیز میں انگلی پکڑ کے نہیں بتایا جائے گا یہ حلال ہے یہ حرام ہے کچھ چیزیں تو بتائی جائیں گے کچھ اصول اور ذابطیں بتا دیے جائیں گے جو جانور کے رسولی نکلتی ہے وہ گندہ گوشت ہوتا ہے جو پھوڑے کی شکل میں آتا ہے اس پھوڑے کو کھانے کے لیے الگ سے حدیث کی ضرورت نہیں ہے کہ پھوڑا کھانا حرام ہے جانور کا اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ گندہ گوشت ہے وہ غلیز ہے اسی طرح یہ جو خوصیتین ہیں یہ بھی پیدا کرتے ہیں گندگی کو گردے جو ہیں وہ پشاپ کو فلٹر کر کے نکال دیتے ہیں گردے پیدا نہیں کرتے گندگی جبکہ یہ اس سے پیدا ہوتی ہے گندگی الگ نہیں کیا جا سکتا گندگی کو اس سے اسی طرح یہ جو پشاپ گاہ ہے یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کھائے سلیم التعبہ انسان اس سے نفرت کرتا ہے اب اس پہ دلیل ہم سے مانگتے ہیں قرآن میں کہا لکھا ہے حدیث میں کہا لکھا ہے بہت سے چیزیں حدیث میں ہوتی ہیں اس کے لیے تفقہ چاہیے بصیرت چاہیے پھر بھی اگر آپ نئی مانتے تو کم از کم تنس تو نہ کریں میرے بھائی کھائیں آپ دیکھ بنا کے کھائیں آپ دعوت کریں لوگوں کی کہ بھئی آج ہم نے یہ چیز پکائی ہے تو تنس نہ کریں آپ کہیں گے میں بھی تو تنس کر رہا ہوں تو میں جواب میں تنس کر رہا ہوں کہ جب فقہاں پہ تنس ہوگا مشتہدین کو بے وقوف قرار دیا جائے گا تو پھر لا يحب اللہ الجہر بسوئی من القول اللہ من ظلم اللہ بری بات کو پسند نہیں کرتے لیکن جس پر ظلم ہوا وہ دفعہ میں کہہ سکتا ہے اختلافی مسئلہ ہے بعض مشتہدین کہتے ہیں حلال جانور کی سب چیزیں حلال ہیں تو ٹھیک ہے ان کی رائے ہیں وہ بھی قابل احترام ہمارے لیے لیکن اگر امام حنیفہ نے کہہ دیا کہ یہ یہ چیزیں حلال جانور کی بھی حرام ہیں ناجائز ہیں تو آپ ابو حنیفہ پہ تنس نہیں کر سکتے اس لئے کہ آپ کی منٹل اپروچ وہاں تک پہنچی نہیں ہے تو آپ یہ کہہ تو بھائی میں ابو حنیفہ کو نہیں فالو کرتا ٹھیک ہے جو شافی مسئلہ کو فالو کرتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں وہ ہم پہ تنس نہیں کرتے ہم ان پہ تنس نہیں کرتے لیکن جو تنزیہ سٹائل ہے نا یہ جہل مرقب کی دلیل ہے یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ جاہل بھی ہیں اور آپ کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ جاہل ہیں سمجھ لیں کم سکم پتہ تو ہوگے مجھے نہیں آتا کچھ تو جب لباس کو پاک رکھنے کا حکم تو باڈی کو اس سے زیادہ اور انٹیئر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ تو اس میں کوئی مشکوک چیز بھی نہ جائے جس کے تبیہ امام حنیفہ نے اس کو حرام نہیں کا مکروح تحریمی نا پسندیدہ تحریمی کا مطلب غلط چھوڑ دو لیکن ایسا حرام نہیں ہے جیسے سور اور کتہ حرام ہیں کیونکہ اس میں اختلاف ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں مکروح ہے بھائی کھانے کے لیے اور تم کٹا کٹی جا کے کھا رہے ہو کم بخت ہو معذرت کے ساتھ اور کھانے کے حلال چیزیں کم ہیں دنیا میں کٹا کٹ میں دونوں کی سمجھے آتے ہیں وہ والا کٹا کٹ تو کچھ اور بھی تو کھا سکتے ہو تو یہ اور اس پہ بہت دلائل ہیں لیکن وہی بات ہے ٹاپی کی چینج ہو جاتا ہے پھر میں الگی ٹریک پہ چل نکلتا ہوں وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ لاہور جا رہے تھے راستے میں پانی کے لیے اترے اتنا دور چلے گئے کہ سرگودہ پہنچ گئے آپ تو بھائی خریب میں مل گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو واپس آؤ بیڑھے ہو ٹرین میں تو کوشش میں ابھی یہی کروں گا جو ٹاپک ہے اس کو لے کے چلوں دائیں میں تھوڑا بہت گئے تو واپس ٹرن مارا کھڑکی سے دوبارہ داخل پھر آگے چلیں